بھائی کا سوال ہے میرے محلے میں الہدیس کی مسجد نہیں ہے جس کی وجہ سے میں رکشہ لے کر قریب الہدیس کی مسجد میں جاتا ہوں میرے سوال ہے کہ جمعہ کو پہلی ازان کے بعد تجارت سے منح کیا گیا ہے جبکہ میں رکشہ لے کر مسجد جاتا ہوں کیا میرے عمل درست ہے جمعہ کے پہلی ازان اور تجارت سے منح کرنا کہ معاملہ جو ہے یہ دنیدے بعد جانا ہے کہ جمعہ کے دن جب جمعہ کے ازان ہوتی ہے تو تجارت خرد و فروخت منح ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودي اللی صلاحات من یوم الجمعہ فاسعوا لے ذکر اللہ وذروا البيع الاخر الآیا فاسعوا لے ذکر اللہ ذکر کی طرف سای کرو وذروا البيع اور بیع خلدوا فروخت کو چھوڑو اور میں یہ بجانتے کی جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی بیاری بیار صلی اللہ علیہ وسلم بزبان میں کتنے ازانیں ہوا کرتی تھی ایک ازان تھی اچھا یہ دو بھی کہیں ایک ازان اور ایک اقامت اور یہ ازان جو ہے یہ کب ہوتی ہے پہلی ازان یہ ہے جس کا ذکر سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں عمل تھا کب ازان ہوتی ہے جب امام ممبر پر آتا قطبہ کیلئے سلام کہتا ہے اور پھر ازان ہوتی ہے جب یہ ازان ہو جائے تب خلد و فروخت منع ہے جس ازان کے ذکر سوال میں ہے پہلی ازان اگر تو اس سے مراد یہ ہے جو جب امام جو ہے وہ ممبر پر آئے تب تو خلد و فروخت جائج نہیں لیکن اگر متجید تک پہنچنا ہے اور کوئی اور سوالی نہیں ہے تو یہ اور کوئی راستہ نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں مجبوری میں عام طور پر اگر وجہ نہیں مجبوری ہے تو خلد و فروخت اس وقت منع ہے لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے جو پہلی ازان مراد اکثر جو سوال میں آتے ہیں غالباً سوال کے انہوں کے سوال بھی یہی ہے کہ جو ازان پہلی کہتے ہیں وہ تیسری ہے جو بعد میں سید عثمان کے زمانے میں سید عثمان نے اس کا حکم دیا ہے جو کہ سید بخاری کی روایت میں سیدنا السائب ام یزید وہاں انہوں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں سید راہو بکر سید عمر کے زمانے میں اذان اذانیں دو ہوا کرتی تھی اذان دور اقامت دو ہوا کرتی تھی سید عثمان کے زمانے میں جب لوگ تعداد زیادہ ہوئی تو سید عثمان نے تیسری اذان کا حکم دیا بازار کے ایک خاص جگہ پر وہاں پہ تو وہاں پہ اذان دیتے تھے تاکہ لوگ جو ہے وہ جو اذان ہے جب امام بن بر پہ آتے پہ جو پہلے اذان تھی جو اب دوسری ہو گئی ہے سید عثمان کے زبانے میں پہلی اسے کہنے لگے دیکھ روایت میں تیسری کا لفظ ہے تیسری سے کیا مراد اذان اور اقامت کے بعد اور جب اذان کا وقت پہلے ہوا جو پہلے اذان تھی جب امام بن بر پہ آتا ہے تو یہ دوسری ہو گئی اور پہلے کون سی ہوئی جو تیسری تھے وہ پہلی ہو گئی وقت کے اعتبار سے وجود کے اعتبار سے تیسری ہے عمل کی ابتداء اور وقت کے اعتبار سے کیونکہ جب امام بن بر پہلے اذان تھی تاکہ لوگ تعداد میں زیادہ ہو گئے تھے اور مسجد تک جانے کے لیے اور یعنی پھیل گئے شہر بھی جب بڑا ہو گئے مسجد تک جانے کے لیے وقت ترکار تھا تاکہ تیار ہو جائے اور فضیرت کو پا لے اور جلدی پہنچیں تو پہلی اذان کی ابتداء ہوئی صدرہ اثمان کے زمانے میں تو جب یہ اذان جو ہے اگر یہ اذان ہے جو پہلی اذان جو صدرہ اثمان کے زمانے میں یعنی جس کی ابتداء ہوئی تو اس میں خرید و فروت سے منح نہیں ہے خرید و فروت سے منح کب کیا گیا ہے وہ اذان جب امام جو ہے ممبر پر آکے بیٹھے اور اذان شروع ہو یعنی خطبے کے وقت کی اذان واللہ اعلم